نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الحقرؑ ایک بار پھر سے راجستان کا رخ کریں گے دراصل راجستان میں اس سمیں ودایک اور مکہ منتری اور پروب مکہ منتری کے بیچ جو گھماسان مچا ہوا ہے دراصل اسی کھیل کو سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں اس اچن پائلٹ نے جس سریقے سے ابھی تک اس پورے ویواد پر کہیں نہیں کہیں چپی ضرور ساتھ رکھی اور اس سے یہ مانا جا رہا ہے کہ کانگریز پارٹی کی جو بچی بچائی عزت ہے وہ فیلحال تھمی ہوئی ہے رکی ہوئی ہے لیکن یہ بات ہے کہ اب مانا جا رہا ہے کہ سچین پائلٹ کے حمایت میں ان کے سمرتن میں جو تمام ودایک اس وقت کھل کر کے آ رہے ہیں اور لگتار ودایکوں کے من میں یہی بات ہے کہ ابھی تک جس سریقے سے اس بڑے مدے کو لے کر کے راجنیتی گرمائی اور سیدھے یہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں کئی بڑے بدلاؤ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دراصل اس سمیں جس طریقے سے ودایکوں کا رویہ ہے وہ اشوک گہلوت کی نیند اولانی کے لئے کافی یعنی کہ یہ سیدھے طور پر کہا جا رہا ہے کہ ودایکوں کی ایک بڑی تعداد وہی ودایک جن کی بدولت اشوک گہلوت نے سچین پائلٹ کو منتری بننے تک سے روک دیا تھا اور پھر اب وہی سارے ودایک جو ہے یہاں پر اپنی باتوں کو لے کر کے اور کئی سارے مدوں کو لے کر اشوک گہلوت کے خلاف ہوتے ان نظر آ رہے ہیں اور اس کا اگر راجنیتی کروپ سے سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی کو پہنچتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے سچین پائلٹ کو دراصل سچین پائلٹ کو بھلے ہی پارٹی اس وقت کوئی بڑی ذمہ داری نہیں سوپری ہے لیکن یہ بات پتھر کے لکیر کی طرح بلکل اس پشٹ مانا چاہ رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں جو کہہ سکتے ہیں کہ راجنیتی کروپ سے کانگریس پارٹی کو کئی نہ کئی مجبور ہونا پڑے گا انہیں یہ فیصلہ لینا ہی پڑے گا کہ مکہ منتری کے روپ میں سچین پائلٹ کو آگے کیا جانا چاہیے کیونکہ جنتا کی جو مانگیا ہے وہ لگتار یہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی آئی کمان کا اس پورے مدے کو لے کر کے کوئی آخری فیصلہ سناتا ہے یا ابھی بھی ستھی جس کی تسبب نہیں رہتی ہے فیلال اس سمیں ویدائکوں کے روائیے کو لے کر یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام جو آہ پارٹی کے ہائی کمان کے جو بڑے لیڈر ہے ان کی جو ٹینشن وہ بڑھتی چلے جاری کی کہیں ویدائن صبح چناؤں سے پہلے پارٹی میں کوئی ٹوٹ کی استثیت نہ بن جائے اس خاص ریپورٹوں بس اتنائی لگتری تازہ ترین خبروں کے لیے نکس نائن نیوز کو دھنیواز